اسلام علیکم ایز ایس سوشل ایکٹیوست انتخاب سوری آپ سے مخاطب ہے میں اس وقت موجود ہوں بلوگ ٹین میں اس وقت پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور پانی کے مسئلہ بہت طرح سے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر فیڈل پیریہ والے بہت زیادہ پریشان ہیں اور آئیشہ منزل وارڈر پم کے اطراف کے علاقے بہت زیادہ متاثر ہیں اور خاص طور پر رمضان روزوں میں ظاہر ہے اس وقت لوگوں کے لئے تکلیف ہے بہت زیادہ تو کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے اور اس وقت میں جاننا چاہوں گے جماعت اسلامی والے کیا کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسفر اسفر باقیدہ یہاں کے کانسلر بھی ہیں اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں کہ پانی کے حوالے سے ابھی میں دیکھیں یہاں پہ کام ہو رہا ہے کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں مستقل کام چل رہا ہے آپ اگر وارٹر پم کے طرف آپ جائیں یعنی آئیشہ منزل سے وارٹر پم کے طرف بڑھیں گے تو آپ دیکھیں جگہ جگہ جو کھڑے ہوئے ہیں اور بھی جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ جماعت کے کارکون کو میں دیکھا ہے ورکرز کو دیکھا ہے فارض نمت اللہ ہوں چاہے نصرت اللہ جو ٹاؤن نازم ہو اور جو اسفر سمیت ان کی ٹیم ہے رات جا کر یہ کام کروا رہے ہیں کیا کروا رہی ہے بھئی ہمیں بھی پتہ چلیں نہ بھئی تاکہ لوگ کو اتوانان ہو پتہ چلیں واقعی کچھ ہو رہا ہے جی اصور بھائی بتائیں اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مختلف کام ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں گل بک ٹاؤن کے اندر مختلف پروجیکٹ ہیں اور یہ بیسیکلی سارے وہ کام ہیں جس کام کا اہد کر کے ہم چلے تھے حافظ نیم و رحمان صاحب کی قیادت کے اندر اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہم کیونکہ ان علاقوں میں رہتے ہیں تو اپنے اہلے محلہ کا درد بھی رکھتے ہیں یہ کئی سالوں سے کام پینڈنگ میں تھے جس کی وجہ سے اہلے محلہ کی ہمارے پاس جو کمپلین ریسیو ہوتی ہیں اس کے ساتھ پچھلے وقتوں کی بھی ایک بہت بڑی تفصیلات ہوتی ہیں جو انہوں نے مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر درخواستے جمع کراتے رہے ہیں انہیں شکایتوں کو ہم حل کرنے کے لیے اس وقت حضم کر کے نکلے ہیں اور اس وقت جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ بھی بلوک ٹین سی کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ایک سیوریج کا مین گلی ہے یہ شارع پاکستان سے بلکل بیک سائیڈ کی گلی ہے پیرلل چلنے والی گلی ہے جو اور وہاں پہ کئی سالوں پرانا ایک سیوریج کا مسئلہ تھا جس کے اندر ہمیں آرے پاس ہر دوسرے دن شکایت آتی تھی کہ سیوریج بند ہو گیا اور ہر دوسرے دن ہم کھلواتے تھے ہمارے ساتھ کانٹیکٹر ہمارے سالم یہ بھی موجود ہیں ہمارے معاملے کے اندر صورتحال یہ تھی کہ جب ہم نے اس کی کھدائی شروع کروائی ہے تو علمیہ یہ تھا کہ اندر لائنیں اتنی پرانی اور خستہ حال ہو چکی تھی کہ اندر سے ہمیں پائپ بھی نہیں ملا صرف ایک کیسنگ تھی جو موجود تھی یا صرف کالر نکلے ہیں تو اتنی خستہ حالت کے اندر یہ لائن اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے اہل مولا بھی موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں ان کے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے اور ایک تو کام یہ ہمارا جاری اور ساری ہے دوسرا آپ نے ایک سوال کیا پانی کے مسئلے کے حوالے سے آپ نے چاہا کہ اس کی بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا چلوں تو پچھلے دنوں جب آپ نے دی تھی تو ہمیں امید تھی کہ ہم اس پانی کو پانی چلنا شروع ہوا تھا اور اس پانی کو ہم لے کر کے فالو کر رہے تھے چل رہے تھے اور علمیہ یہ ہے کہ دھابی جی سے کل ایک بار پھر کلوجر آ گیا ان ایکسپیکٹڈ کلوجر آیا اور آج شیڈیول کا کلوجر تھا مطلب آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن اس وقت ہم یہاں کھڑے رات کو تو آج ہمارا شیڈیول کا کلوجر تھا اور پرسوں جو گزر گئے جمعہ رات کی جو تھی دن جو پورا تھا اس کے اندر جو ہے دھابی جی سے ایک دفعہ پھر کلوجر آ گیا تو یہ اس وقت کراچی کی عوام بالخصوص گلبرگ ٹاؤن اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جن کو ایک مہینے سے پانی نہیں ملا اور جب ان کے پانی ملنے کی بات آتی ہے پھر کلوجر آ جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا بیچ میں آ جاتا ہے کہ پانی کی فرامی برہا متاثر ہوئی گی تھوڑا سے میں آپ کو اضافہ کرتے چلوں بات یہ کہ بارہ سو ایم جی ڈی اس وقت کراچی کی ضرورت ہے جس پہ ساڑھے چار سو ایم جی ڈی پانی کراچی کو ملتا ہے اور کراچی کو ظاہر ہے اتنا کم پانی ملتا ہے پھر اس میں بھی لیکیجز ہو جاتی ہیں پانی پورا پہنچ نہیں پاتا ہے اور بوسیدہ لائنیں ہیں اور ایک فرسودہ ایک نظام جو چلا آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر جیسے اسفر نے بتایا تو اس میں کافی پراملمز کھڑی ہو رہی ہیں اور اس میں یہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو اس صورتحال کو بھی ذہن میں رکھیں ویسے کیا ابھی اس وقت جو ہے نا جو کرنٹ سیچویشن وہ کیا ہے اور ابھی کام کتنا ہوا ہے اس پہ پانی کے اس میں آج ابھی ایک اور ہمیں لیکیج ملیے اس کو بھی بنا رہے ہیں اور آج فاروق نعمت اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے میٹنگ کی وارٹر بورڈ کے ساتھ اور آج جبکہ کلوجر تھا تو انہوں نے اس کے اوپر بات کر کے وارٹر بورڈ سے پانی کو تھوڑا قبلت وقت آپریٹ کروایا اور ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے جس میں دیکھیں ہمارے لئے وارٹر بورڈ ایک ادارہ ہے یہ ہمارا یا عوام کا کام نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کبھی ڈسٹیبیوشن والوں کے پاس بھاگیں یا کبھی ہم کہتے ہیں ڈبلو ٹی ایم کے پاس بھاگیں اور پھر کہتے ہیں ہم پھر اس کے بعد جائیں جا کر کے بلک والوں کے پاس بھاگیں ہمارے پاس جو فرنڈ لائن کے اوپر جو ڈیپارٹمنٹ کے جو نمائندے موجود ہیں جس کے اندر ڈسٹیبیوشن کے ایکسین موجود ہیں ہمارے لئے وہی سب کچھ ہیں یہ عوام کا کام نہیں ہے اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو ادھر پنگ پونگ کے طرح نہ دڑائیں یہ بہت غیر مناسب طریقے کار ہے گزارش یہ وارٹر بورڈ کے جو بھی چیف صاحب موجود ہیں محمد علی شیخ صاحب اچھے آدمی ہیں ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میٹر کو ریکٹیفائی کریں اس کو ریزولف کریں اور بحیثیت چیف ان کا یہ کام ہے کہ وہ ڈبلو ٹی ایم کو یا ڈسٹیبیوشن کو دونوں کو معاملات کو دیکھیں اپنی آپزرویشن میں لائیں اور اس معاملے کو فیل فور ایمرجنسی کی دیکھیں صورتحال جو ہوتی ہے یہ ایک صورتحال ہوتی جو روٹین کی ہوتی ہے اس وقت کیفیت ایمرجنسی کی ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں آپ اگر تھوڑا سا ایکسس پانی اگر دے دیں گے تو اس کے اندر کوئی مزایقہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بھی ایک میری نظر سے ویڈیو گزری اس وقت گلشین اور اسکیم تہتی اس کی سڑکوں پر پانی ضائع ہو رہا ہے لٹرلی ضائع ہو رہا ہے ساپ پینے کا پانی تو یہ ظلم ہے روز آخرت آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا تو میری گزارش ہے ان اداروں سے کہ جو پانی روڈوں پہ ضائع ہو رہا ہے برائے مہروانی اس کو ضائع ہونے کے بجائے اس علاقے کو آپ ایکسس پانی جو تھوڑا بہت جو پچھلے اتنے دنوں کا بریک ڈاؤن آیا ہے اس کو کور کرنے کے لیے برائے مہروانی ان علاقوں کو پانی دے جائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جن علاقوں میں آتیس سال تک پانی آتا رہا اچانک آج پچیس تیس سال بعد پانی نہیں ملا یہ ایک یا پچیس سال تلیں لینے تو کم کم دس پارہ سال سے پانی آ رہا تھا ان جگہوں پہ بھی پانی اچانک غائب ہو گیا یہ تو ابھی یہ تو ابھی جو ایک مہینے کی صورتحال ہے یہ تو میں نے آپ کو پتا ہے آپ کے پچھلی ویڈیو میں یہ ایک ایمرجنسی کی صورت ہے آ گیا نا وہ صورتحال آپ کو پتا ہے کہ دھابی جی سے دو دفعہ کے کلوجر تھے آٹھ دن کا کلوجر تھا وہ اور بہت بڑا کلوجر تھا ایک دن کے کلوجر آپ کو دو دن پیچھے لے کے جاتا ہے تو آٹھ دن کے کلوجر نے آپ کو بیس دن پیچھے کیا اس کے بعد بھی آج بارہ دن پندرہ دن ہونے کو جا رہے ہیں اس کلوجر کے باوجود بھی کہ سسٹم کو صحیح ہو جانا چاہیے تھا جو پمپنگ کا معاملہ تھا پمپنگ کے معاملے کی وجہ سے کہ کہتے ہیں دپارٹمنٹ کی جو ناقص کارکردگی ہے وہ اس بات کا مو کھولتا ثبوت ہے کہ آپ اس سسٹم کو صحیح سے نہیں چلا سکے اور پمپنگ نے اس سسٹم کو اور ڈیمیج کیا لوگ پانی سے اور مزید محروم ہو گئے اور کل کی جو ریسنٹ اپ ڈیٹ یہ رہی کہ کل جب پانی ملتا اور کچھ اور مزید بہتر ہوتا ایک دفعہ پھر کلوجر آ گیا تو یہ بار بار کے جو کلوجر ہیں یہ اس دپارٹمنٹ کی کارکردگی کا مو کھولتا ثبوت ہے کہ یہ دپارٹمنٹ نہ آئیل ہو چکا ہے اب اس کے اوپر میرا دیوانٹ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کھلا اور واضح ایک آرڈٹ ہونا چاہیے کہ کون لوگ بیٹھیں ان کی کریٹیبلیٹی کیا ہے وہ کس طریقے سے بھرتی ہو کر کیا آ رہے ہیں تو اچھا یہ بتائیں کہ اگر ٹاؤن کے ظاہر ہے آپ لوگ کے انڈر میں نہیں ہے وارٹر بورٹ ٹاؤن کے اختیار میں نہیں ہے تو اب مرتضی وحاب صاحب بھی تو ہیں جو سٹی کے انڈر میں یہ معاملات وہاں کیوں نہیں صحیح ہوتے دیکھیں یہ تو کیونکہ وارٹر بورٹ وہاں پہ کچھ ان کی سنوائی ہے وہاں پہ نہیں بہت شیئے تو نظام پورا ملک کا آپ اگر دیکھ لیں تو پورا ملک کا نظام درم برم ہے ملہب آپ سندھ میں اگر پیپر سویڈی اور مرتضی وحاب صاحب کی حکومت پچھلے ستر سالوں سے موجود ہیں یا پیتر سالوں سے مستقل بنیادوں پہ موجود ہیں کسی ماشاءاللہ یا کسی فوجی عامریت کے شکار نہیں ہیں تو میرے بھائی انہوں نے اس سالوں کے اندر وہاں کیا ڈیلیور کی ہے آپ کراچی شہر کو ہٹا دیجئے اور باقی پورے سندھ کو اٹھا کر کے دیکھیں یہ بتائیے کہ پانی کب ملے گا کیا آپ میسیج دیتے ہیں اس وقت یہاں علاقے کے لوگوں کو دیکھیں ہم مستقل بنیادوں پہ جد و جہد کر رہے ہیں عوام کے لیے لڑڑے ہیں لوگوں کے پاس ہر دروازے کو کھٹ کھٹا رہے ہیں جو ہمارا کام ہے اور ہم دپارٹمنٹس کو ان سب کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں یہ پڑے لکھوں لوگوں کا شہر ہے یہ پڑے لکھے لوگوں کا محلہ ہے اس کے ساتھ برائے مہربانی ظلم نہ کیا جائے لیکن اس وقت ایک تو کوئی خبر سنا دیں لوگوں کو کیا امید ہے اور آخر میں یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ نے گزشتا جب جماعت اسلامی کے دستر سینٹرل میں یا ٹاؤن میں لوگ آئیں تو کیا آپ نے فرق پیش کیا ہے پارکوں کے معاملے پر پارکوں کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو چکا ہے اسی کے پیرلیل فرم دا فرس ڈے جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ صفائی اور سینٹیشن تھی اس کے پر ہماری گرفت موجود ہے اور اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات موجود ہیں جن سے ہم آج بھی لڑ بھی رہیں اور کر بھی رہیں اس کے اندر کچھ پرائیوٹ سیکٹر انوال ہوا ہے ان کی بدماشیاں ہیں اور کام کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے کے مختلف وقتوں میں کوشش کرتے ہیں ہم اس سسٹم سے بھی لڑ رہے ہیں تو لیکن واضح فرق موجود ہے پہلے سال سال جا کر کے کبھی گلی کی کسی کی صفائی ہوتی تھی اب شیڈیول بن چکا ہے اس کے مطابق جو ہے کہ کہتے ہیں صفائی کا کام بھی جاری ہے ٹیم اس کے اندر ہمارے پاس کم ہے لیکن یہ ہے کہ جو محدود ہمارے پاس ٹیم ہے ہم اس کے ساتھ مل کر کے صفائی کے معاملے کو ڈیلیور کر رہے ہیں پانی اور شیفریج کے معاملہ آپ کے سامنے ہیں جو آپ دو دن دو دفعہ کور کر بھی چکے ہیں ہمارے ساتھ سٹریٹ لائٹس کا معاملہ ہے سٹریٹ لائٹس کو ہم نے پچھلے کچھ زیرو میں اس کو بہت تیزی کے ساتھ لے کر چلے تھے وہ کام ہوتا تھا پہلے وہ پرائیوٹ اور سیل فائننس کے بنیادوں پہ ہوتا تھا آپ کو سٹریٹ لائٹ لگانی ہو تو سیل فائننس پہلے کے مقابلے میں پہلے کے آپ ہر گلی کے اندر جائیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے پیچھے بھی آپ دیکھ لیں یہ دو ہی خمبے یہ لگے ہوئے ہیں اور سٹریٹ لائٹیں جل رہی ہیں تو جہاں جہاں آپ گلی کے اندر گھومیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے دیکھیں ایک فالٹ آ جاتا ہے لیکن الحمدللہ ہر گلی کے اندر لائٹوں کا سسٹم موجود ہے اور لائٹیں ایکٹیو ہو چکی ہیں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارا یہ کام پروجیکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے لائٹوں کا سینیٹیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا وہ پروسیس چل رہا ہے وہ چلے ہی جا رہا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اثر ڈیلے نہیں ہے پارکوں کی منٹیننس کا ہے دھائی سو سے زائد پارک تھے ڈیڑھ سو کے قریب پارکوں کا معاملہ ہو چکا ہے باقی پارکوں کو ڈیلے لپ کرنا جا رہے ہیں ایک چیز اور میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں دیکھیں اس میں دو قسم کے پارک ہمارے پاس موجود ہیں ایک ہمارے پاس مارک موجود ہیں جو کیمسی کے انڈر میں موجود ہیں ایک ہمارے پاس وہ پارک موجود ہیں جو ٹاؤن منیجمنٹ کے انڈر میں موجود ہیں ہم صرف ان پارکوں کے پر دھیان نہیں دے رہے جو ٹاؤن کے پاس موجود ہیں ہم ان کے اوپر بھی جو ہے ان کو بھی منٹیننس کی طرف جا رہے ہیں جو کیمسی کے ڈومین میں آتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ہمارے محلے میں موجود ہیں ہم ان کو بھی ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ آپ قریب ہی دیکھیں گے مزید کئی پارکوں کا افتتاہ بھی ہونے جا رہے ہیں کل بھی ایک لیاقت آباد کے اندر اختل جگہوں پر پارک کیونکہ یہاں پہ کچھرے کے ڈھیر بہت زیادہ نظر آئے کرتے تھے آٹھ دس مہینے پہلے بدبوہ کرتی تھی کیا اس میں فرق آپ بتائیں گے کچھ اہلے علاقہ کے پاس آپ جائیے دور جائیے لوگ آپ کو اب تو بتائیں گے اٹھائیس کچھرا کنڈیاں تھی اس ٹاؤن کے اندر جس میں سے صرف دس آپ کلیکشن پوائنٹ رہ گئے ہیں جن کی آپ کو اگر میں تصویریں شیئر کروں صبح سے شام تک کی تو صبح وہاں کچھرا کلیکشن ہوتا ہے وہ کمپیکٹر آتے ہیں اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور شام کو اس جگہ کو گراؤنڈ کے طور پر بچے اس میں کرکٹ کھلتے ہیں یہ فرق واضح موجود ہے آپ کے سامنے ہم روڈ کے اس طرف چلے آئیں گے ارشی وہاں پہ جائیے لوگوں سے پوچھیں ایک بہت بڑی کچھرا کنڈی ہوا کرتی تھی سالہ سال تھی سڑتی رہتی تھی آج آپ کو میں کہتا ہوں کوئی بھی اس گلوک ٹاؤن کے اندر جائے بلوگ ساتھ کے ارشی کے سامنے اس کچھرا کنڈی کے اوپر جا کے کھڑاؤ اور پھر بات کرے اور بتائے کہ کیا معاملات ہیں پندرہ بیس سال سے ہم اس کچھرا کنڈی کو دیکھتے آ رہے تھے آج نہیں ہے موجود ہے الحمدللہ بہت شکریہ اصفر صاحب تھے ایک کانسلر آپ کو معلومات دے رہے تھے کہ اس وقت فیڈلی بیریہ میں ان جگہوں پہ پانی کے حوالے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے چاہ چیزیں ہو رہی ہیں ایک مختصر سی بات جو آپ محسوس کر سکتے ہیں میں نے کیوں کہ محسوس کی کہ اس دفعہ بقرید میں جو آلائش کا سلسلہ تھا ایک پچھلے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ بدبو ایک پورا شہر میں فضا محسوس ہوتی تھی پورے پورے دو دو مہینے دیکھیں مہینے اس کی بدبو محسوس ہوتی تھی اب اگلے دن ہی کوئی اس طرح کی بدبو محسوس نہیں کی گئی اور اس طرح کا معاملات بہت سی جگہوں پہ اب آپ خود فرق دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایزے سوشل ایکٹیویس میں اس کو ایکسپ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کراچی کو بنانے میں لوگ آگے بڑھیں اچھے لوگ آگے بڑھیں پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے اس وقت مسئلہ ہے اور انہوں نے بتایا پہلے میں ان کی ویڈیو بنائی تھی اس میں کچھ جگہوں پہ میں نے جب خبریں لیے تو مجھے کچھ محسوس ہوا کہ پانی جو ہے کچھ جگہوں پہ آنا شروع ہو گیا لیکن ظاہر ہے کہ ایک سسٹم جو پچھلے دنوں سے خراب ہو گیا تھا کہیں آہستہ آہستہ پانی پہنچنے کے امکانات ہیں اللہ کرے پانی کا معاملہ بھی حل ہو جائے ایک آپ کو انفارمیشن آؤ دیتا چلوں بلکہ مطالبہ کروں اپنی گفتگو سے کہ میں نے ساڑھے بارہ سو ایم جی ڈی میلین گیلن پر ڈے کی ڈیمانڈ کراچی کی ہے ساڑھے چار سو میلین گیلن پاکستان کراچی کو ملتا ہے جس میں سے تین سو میلین گیلن تقریبا پہنچتا ہے بوجود ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس وقت ایک نیا پلان جو ہے ایک نیا پلان جو ہے اس وقت کیا ہے جو ٹو سکٹی میلین گیلن پانی کے آنے کا میری اطلاع کے مطابق بشیر اللہ خانی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھے آدمی ہیں ان کے ساتھ پچھلے دو سال پہلے ہی بچ جانا چاہیے تھا نہ جانے ابھی تک کیوں کمپلیٹن ہوا ٹو سکٹی ایم جی ڈی اگر یہ ایک پائپ لائن ڈالی گئی ہے جو کہ کراچی کو کے فور کے پروجیکٹ کے اندر اگر یہ کام ہو جائے اس کو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹو سکٹی ایم جی ڈی پانی کے اس مسئلے کو فوری حل کریں تو کراچی کو کچھ سکون ملے گا پانی کے معامل میں ونہا عرصے دراز سے اسی ٹینشن میں لوگ رہتے ہیں بس صبح بوٹر دیکھیں رات کو بوٹر دیکھیں کئی ٹینشنوں میں ایک ہی بہت بڑی ٹینشن ہے جو لوگوں پر حاوی ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کریں بہت شکریہ اسفر بھائی اور ان کی ٹیم جو کام کر رہی ہے ایک اور چیز بھی میں آپ کے اس چینل کے توسط سے آج ہی میری نگاہ سے ایک پیپرس پارٹی کی سینیٹر ہے میں ان کا نام بھول رہا ہوں رہی ہیں وہ پچھلے دنوں آج ہی ان کی خبر تھی بلخصوص کراچی اور سن کے لیے انہوں نے کی اور یہ ایک حقیقت یہ ہے کہ علمیہ ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ کراچی کی عوام کو یہ خبر دے رہی ہیں کہ دوہزار پچھس سکھ کے لیے پانی کا جو معاملہ ہے اور مزید متاثر ہونا جا رہا ہے تو آپ کے اس چینل کے توسط سے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ برائے مہربانی کراچی کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ جو آپ نے آج خبر چلائی ہے میں تو مختلف نیوز چینلوں کے اوپر دیکھتا ہوں کہ یہ علمیہ ہیں اچھا یہ اصورا ہی میں سمجھتا ہے کہ دیکھیں یہ شہر مافیاس کا چائر ہے اس وقت دیکھیں پانی کی مافیا یعنی خود یہ جو ہے وارٹر بورڈک مافیا بن گئے یہ بن چکی ہے ٹینکرز مافیا آپ دیکھ لیں آپ گلی گلی ٹینکرز حضر آتے ہیں بھائی اتنی بکری ہو رہی ہے ٹینکرز اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور اس وقت آپ کی نشاندہی بلکل صحیح ہے اور اس وقت بجائے اس کے کے مسئلے کو حل کریں پیپس پاڑی کی حکومت اور حکمران اس کو مزید بگاڑ رہے خدا رہا ایسے نہ کریں تو میرخان میں اور کوئی خاص بات رہ گی تو نہیں نہیں بلکل ایسا وہ نہیں ہے بس دعائیں آپ پورے اہلے علاقے کی ہمیں چاہیے آپ کی دعائیں ہوں اور تھوڑا سا صبر کریں تو ازاری باتیں دیکھیں کئی سالوں کا ایک بگاڑ ہے اس کو صدرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گی گا لیکن ہماری کوشش اپنے تحت یہ ہے کہ ہم اس کام کو جتنا ہو سکے گا ہم کر کے جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ انتخاب سوری کو اجازت دے لیے اس ویڈیو کو زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو اس طرح کی معلومات ہو سکے جو کہ لوگوں کو نہیں ہیں بہت شکریہ